بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکیم القمان کے اقوال انسان کے تمام غم اور پریشنیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ بہت قسم کے کھانے بہت قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور کوئی قسم کے گوشت کے دھیر بھی خراب ہوتے ہیں تین چیزیں کھانے کھالینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ کے ساتھ بادام رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا سبز چائے کے ساتھ سونف اس بندے میں کوئی اچھا نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں جس قدر ممکن ہو لوگوں کے حجوم سے بچو اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں کہتا ہے توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی تین ایسی گزائیں جو عورت کے بد صورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں بند گوبی کا استعمال پیموں کا رس کالک کا زیادہ استعمال موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں کوشیدہ ہیں مسئیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے اصل ایمان یہ ہے کہ انسان جب انسان کے دل میں بے حیائی کے خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیاء کرے اور اس سے شرمائے دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو پانچ پل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے کیونکہ کسرت کلام سے کچھ نہ کچھ کنا سرزد ہو جاتا ہے اکل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو دنیا میں نفس ہو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے جو زبان اپنے کابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے جو شخص جہنم کے سائے سے پناہ بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی خیار کرے دوستی کے لیے خوبصورت چہرے دھونے کی کوشش سے پریز کرو کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا مال یا اولاد سب پناہ ہو جائے گا البتہ اللہ کی ذات کو بقاہ و دوام حاصل ہے صورت یاسین دین مرتبہ یارہ روز تک پڑھیں اور پر اللہ سے دعا کریں جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہوگی حوص زر لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لئے ترک کر دیتے ہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے توبہ کے بعد ایک گناہ بتر ہے بنسبت ستر گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں اپنے لئے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لو اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پریزگار ہو عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شرحی شرح ہے محبت سب سے کرو اعتبار چند ساتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اڑ لو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اڑ لو تو عورت کا رکھ آپ کی طرف ہوگا سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گھڑے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامیں اکلمند اپنے دماغ سے پشتا ہے پھر مو سے بات نکالتا ہے نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سیکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آنسو ہماری قسمت تو نہیں بدل سکتے دولت مند کردینی والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ہوں گی کان چھوٹے آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دو سے بھی مت کہو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے جو سوچے سمجھے بنا مو سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشمان ہوتا ہے اور جو سوچنے کے بعد مو سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے پیاری پیاری اسلامی باتوں کے لئے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں